مزشدہ درس میں ہجرتِ حبشا کے حوالے سے بات شروع ہوئی تھی اور پھر وہ مکمل نہیں ہو سکتی اس دوران پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت کے درمیان ایک واقعہ کی جانب اشارہ ہوا تھا اور وہ بہت اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام کا یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا اسلام نانوس اور بعد تفصیل سے ہوئی دوسری بات جو پچھلے درس میں ارس کی تھی وہ یہ تھی کہ پہلی ہجرت اور دوسری ہجرت کے درمیان حبشا ہی کی جانب چار مہینے کے بعد واپسی ہوئی ہے بیشتر لوگوں کی بلکہ سب کی یہ واپسی کیوں ہوئی اور یہ کسی غلط فہمی کا رتیجہ تھا یا سیدنا عمر فاروق اور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کے اسلام کی وجہ سے ہوئی اس پر سیرت نگاروں کی ایک سے زائد آرہا ہے کچھ حضرات کی تو وہ رائے ہے جو میں نے پیشتر جمعین بتائی کچھ حضرات کا یہ خیال ہے کہ یہ واپسی ایک خاص واقع کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ واقعہ اس کو قصہ غرانیق کہا جاتا ہے سیرتی کتابوں کے اندر وہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں حرم مکی میں بیت اللہ میں قرآن پڑھ رہے تھے اور صورت تھی صورت النجم صورت النجم ایک خاص انداز کی صورت ہے اس کا آہنگ اور اس کا زیر و بم اس کے الفاظ تو آپ بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے وَالنجمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَعْ فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى الْعَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَ أَفَتُ مَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى عِنْدَهَا صِدْرَةِ الْمُنْتَحَى یہ پوری آیت پڑھتے رہے پوری سورت پڑھتے رہے تو اس کے بعد اس میں سجدہ آتا ہے سورت میں تو جب آپ سجدے میں گئے تو اس سورت کا ایسا آہنگ ہے کہ جب یوں اللہ تعالی کی بڑائی اور عظمت بیان ہوتے 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 سجدے کی آیت پر جیسے کوئی چیز اپنے کلائمکس کے اوپر پہنچتی ہے تو وہاں پہنچی اور آپ فوراں سجدے میں گئے اور آپ کو سجدے میں اس آیت کے بہاؤ میں اس قرآن شریف کی اس تلاوت کے اس اثر میں مشرقین مکہ بھی سارے سجدے کے اندر چلے گئے آپ کے ساتھ وہ جیسے کوئی چیز کسی کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتی ہے قرآن شریف چونکہ وہ سمجھتے تھے عرب تھے ان کی زبان تھی تو وہ اس کو سمجھتے ہوئے اور نبی تلاوت کر رہا ہو اور پھر وہ جگہ آئے جہاں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب گر جاؤ سجدے میں اور نبی سجدہ ریز ہو جائے تو وہ بھی سجدہ ریز ہو گئے سجدے سے اٹھے تو ان کو خیال آیا کہ ہم نے کیا کیا یہ تو ہم نے اللہ کو سجدہ کیا تو اب پورے اچھا یہ چیزیں پھیل گئیں پورے مکہ میں کہ آج سارا کفر سجدہ ریز ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے آج سارے مشرقین نے اللہ کو سجدہ کیا تو ان لوگوں نے ایک بات بنائی ایک قصہ بنا گھڑا اور کہا کہ ہم تو انہوں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے یہ صورت پڑھتے ہوئے ایک لفظ ایک جملہ کہا یعنی ایک آیت کہی ہم نے تو اس پر سجدہ کیا اور وہ آیت بنائی کہ تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَا جو نہیں ہے سورت کے اندر کہ یہ جو مورتیاں ہیں یہ بہت اونچی چیزیں ہیں اور ان کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بتوں کی شفاعت اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے یہ ایک اسی آیت کے سیاق میں اور اسی اسی سورت کا جو قافیہ ہے اسی قافیہ کے مطابق یہ ایک آیت خود گھڑ کر انہوں نے اس کہا کہ یہ تو نبی نے یہ کہا تو اس پر ہم نے سجدہ کیا اور اصل میں اپنے انہی بتوں کو اور اپنے انہی مورتیوں کو ہم نے سجدہ کیا اس وجہ سے اس کو قصہ غرانیق کہتے ہیں اس واقعے اور اگرچہ اس واقعے کی صحت پر تو صیرت لگار میں نے بتایا کہ آرہ دو ہیں بعض حضرات نے تو ایک ایسی بات کہی ہے جس کو اکثر نے مسترد کیا اور وہ کہتے ہیں کہ شیطان نے یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان و بارک پر جاری کیا لیکن یہ بات اس سے صحیح نہیں ہو سکتی صیرت کی بہت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ جلل شانہو نے شیطان کو یہ دسترس نہیں دی کہ وہ نبی کے قرآن کے درمیان اپنے الفاظ ڈالے کیونکہ اگر وہ ایسا ہو پھر تو سارے قرآن کی سقاحت کے اوپر سوالات اٹھ جائیں گے البتہ یہ ہے کہ یہ کافروں نے گھڑ کر نبی کی جانب منصوب کیا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے تو بعض صیرت نگاروں کا یہ خیال ہے کہ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر یعنی یہ جو سجدہ ہوا مشرقین کا یہ خبر جیسے مکہ میں پھیلی تو کسی کوئی جا رہا تھا اور جاتے جاتے یہ خبر جو ہے حبشہ پہنچی کہ جی سارے مشرقین مسلمان ہو گئے کیونکہ انہیں سجدہ کر لیا اس خبر پر وہ لوگ واپس لوٹ آئے جو لوگ حبشہ گئے تھے جب وہ مکہ کے قریب پہنچے مکہ میں داخل ہونے لگے تو ان کو کسی نے بتایا کہ یہ خبر تو غلط ہے اور کوئی مسلمان نہیں ہوا اور یہ لوگ تو ان میں سے اور یہ لوگ تو یہ کہتے ہیں اس پر کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ جو تھے وہ کچھ لوگوں کی جو مکہ کے معروف لوگ تھے ان کی زمانت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہو گئے لیکن پھر چار مہینے کے بعد دوسری حجرت ہوئی جس کو حجرت ثانیہ کہتے اس حجرت کے جو دوسری حجرت ہے اس میں بعض معروف نام میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے سنے ہوئے ہوں گے بہت زیادہ جیسے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب ہے ان کی اہلیہ اسمہ بنت عمیس معروف صحابیہ ہے یہ بھی ان کے ساتھ اس حجرت میں تھی اور یہ ان کے جو مشہور بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر یہ عبداللہ نام کے چار صحابہ بہت معروف ہیں ان کو عبادلہ اربا کہتے ہیں چار عبداللہ تو ان میں سے ایک ہی عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں یہ وہیں حفشہ کے اندر جا کر پیدا ہوئی تھے اسمہ بنت عمیس کو اور اس کے بعد جو ہے اس میں خالد ابن مزعون عثمان ابن مزعون مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر ہیں زبیر بن عوام عشر و بشرہ والے اور عطبہ کے جو بن ربیعہ کے بیٹے میں نے بتایا تھا کہ مسلمان تھے اور ابو حزیفہ وہ اس کے اندر ہیں مصحب ابن عمیر جن کو مکہ کا شہزادہ کہا جاتا تھا مکہ کا وہ حسین ترین نوجوان جس کی جو بڑے پورے مکہ میں جس کو آج کل کے الفاظ میں کہتے ہیں جن کے فیشن کی پیروی کی جاتی تھی مسلمان ہونے سے پہلے مصحب ابن عمیر العبدری جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ بن نورہ بھیجا تھا خود جانے سے خود تشریف لے جانے سے پہلے اس میں وہ بھی تھے اس میں عبد الرحمن ابن عوف عشرہ بشرہ میں سے وہ بھی تھے اس میں عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی میں صرف یہ وہ نام بتا رہا ہوں کہ جن ناموں کے بارے میں جو نام آپ حضرات نے عام طور پر سنے ہوئے ہیں اسی طرح حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں میاں بی 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 تھے اور میں نے پہلے بتایا کہ جب پہلے حجرت کے اندر یہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوت علیہ السلام اور ان کی اہلیہ نے حجرت کی تھی اس کے بعد یہ جوڑا ہے جس نے پہلے حجرت کی ہے کیونکہ پہلے حجرت کے اندر صرف یہی میاں بی بی تھے یعنی فیملی ایک یہ تھی باقی لوگ جو تھے وہ تنہا تنہا تو اس طرح اور صحابہ کے فیرست تو بہت طویل ہے جن لوگوں نے اس کے اندر حجرت کیے اچھا اب یہ ایسے ہوا کہ یہ لوگ وہاں جا کر رہنے لگے اور اس حجرت کا ایک مقصد دعوت بھی تھا اور وہاں مسلموں کو اور ان حضرات کی حجرت کامیاب ہوئی نجاشی مسلمان ہوا ان کے ہاتھ پر بادشاہ مسلمان ہوا ادھر مشرقین مکہ کو جب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ وہاں جا کر بہت اتمنان سے رہ رہے ہیں تو دو خطرے پیدا ہوئے ایک تو یہ کہ ان کے اتمنان کو اور ان کے سکون کو دیکھتے ہوئے یہاں سے مستقل حجرت ہوتی رہی کہ لوگ جاتے رہیں گے دوسرا وہاں اگر ان لوگوں نے اسلام پھیلا دیا تو حبشاہ اس زمانے کی بڑی طاقتوں میں سے ایک طاقت تھی اور شاید آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب رہا جو یمن کا بادشاہ تھا یہ یمن کا گورنر تھا تو یمن بھی اس وقت زیر نگین تھا حبشاہ کے اور حبشاہ کے بادشاہ کی طرف سے اب رہا جو تھا وہ گورنر تھا یمن کا اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی گزر آئے کہ ایشیا کے علاقوں کے اوپر افریقہ کی حکومت رہی حبشاہ تو افریقہ میں یمن ایشیا میں ایشیا پر افریقہ کی حکومت کا زمانہ بھی گزرا تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ایک وفت بھیجا جائے اور جا کر نجاشی سے بات کی جائے کہ ہمارے یہ جو لوگ ان کے الفاظ میں کہ ہمارے بھگوڑے ہمیں واپس کیے جائے تو قریش نے دو بہترین سفارتکاروں کا انتخاب کیا اور دونوں وہ لوگ تھے جن کو سفارتکاری کا گفتگو کا مذاکرات کا بڑا زبردست مل کا حاصل تھا ایک تو وہ جن کی سفارتکاری اور ان کی ان کی ذہانت اور ان کی سیاست سے بعد میں اسلام نے بھی بڑا فائدہ اٹھایا اور وہ تھے فاتح مصر عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ خاص رفیق خاص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو عمر بن العاص کو عمر بن العاص بیٹے ہیں عاص بن وائل کے اور عاص بن وائل کا ذکر آتا رہا مختلف موقعوں کے اوپر کی یہ معروف قریش کے سرداروں میں سے بہت تین چار پانچ بڑے لوگوں میں سے ایک تھے اور دوسرے عبداللہ بن عبی ربیعہ یہ دوسرے صاحب تھے انہوں نے جو آج کل طریقہ ہوتا ہے وہ فود کا تقریبا تقریبا دیکھا جائے تو پورے اس پروٹیکول کو فالو کی ایک تو اپنے ساتھ قیمتی تحائف لے کر گئے جسا آج کل حکومتوں کے درمیان وفود کا تبادلہ ہوتا ہے تو تحائف ساتھ ہوتے اور دوسرا یہ کیا کہ جا کر براہ راست نجاشی سے ملنے کی بجائے جو اس کے دربار کے لوگ تھے یعنی جو وزراء تھے جسا آج کل آپ لوگ کہتے ہیں جیسے جو فورن آفس تھا اس سے بطریق کہلاتے تھے وہ لوگ ان بطریقوں سے جا کر ملے ان کو تحفے پیش کی اور قیمتی تحائف پیش کی ان سے کہا کہ ہم نجاشی کے پاس ایک عرض داشت لے کر آئے ہیں تو آپ ہماری ملقات بھی کروائیں اور جب ہم اپنی بات دربار میں پیش کریں تو آپ ہماری تائید بھی کریں تو انہوں نے کہا بہت تحفوں سے وہ ویسے تھوڑے وہ ہو گئے زیرے بارے احسان ہو گئے تو جب انہوں نے اگلے نجاشی کے پاس وقت دیا ان کے لئے تو بادشاہ کے پاس ہی گئے درباریں پیش ہوئے اور ان سے کہا کہ بادشاہ ہمارے کچھ لوگ جو ہمارے دین سے بھی نکل کر بھاگے ہیں اور ہمارے ملک سے بھی نکل کر بھاگے ہیں وہ آپ کے پاس آ کر پناہ گزین ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے دین سے بھی نکلے ہیں اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے آپ کے ذہن میں رہے کہ نجاشی عیسائی تھا کہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ایک تیسرا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے اور اپنی اس بیدینی کے ساتھ یہ آپ کے ہاں آ گئے ہیں مطلب آپ کے لوگوں کبھی دین خراب کر سکتے تو ہمیں ان کے بھائیوں نے اور ان کے باپوں نے اور ان کے گھر والوں نے چچاؤں نے مامو نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا کر اپنے لڑکے واپس لے کر آؤ تو ہم اس کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تو بچہ نے کہا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک میں ان کی بات نہ سنو جو لوگ آئے ہیں نجاشی نے تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لوگ اپنا ملک چھوڑ کر میرے ملک میں آ جائیں اور میری پناہ لے لیں اور میرے عدل پر اعتماد کر کے کہیں پر رہنا شروع کر دیں اور میں ان کی بات سنے بغیر ان کو باندھ کر تمہارے حوالے کر دوں ظاہر ہے یہ پاکستان تو نہیں تھا یہ تو نجاشی کا ملک تھا یہ وہ ملک تو نہیں ہے جس کے اندر افغان سفیر کو باندھ کر امریکیوں کے حوالے کر دی تو اور پھر اپنے ملک سے لوگوں کو بیچنے کا یعنی پرویز مشرف اپنی کتاب میں فخر کرتا ہے اس بات کے اوپر اور تعداد میں نے اتنے لوگ بیچے امریکیوں کے ہاتھ اتنے مسلمان حتیٰ کہ اس کے اندر آفیہ صدیقی جیسی خواتون عورت بھی ہے اس کے اندر تو یہ دختر فروش ملت ہے وہ تو اپنی بیٹیاں اور بیٹے جس نے بیچ دیئے اس کے مقابلے میں وہ دیکھیں وہ پرائیوں کے اوپر کہہ رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں ان کو تمہارے حوالے کر دوں تو اس نے پیغام بھیجا اور اس نے پیغام بھیجا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتا چلا کہ آئے ہیں عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیع تو ان کی سفارتکاری کی مہارتوں سے ہم لوگ باخبر تھے اور ہمارے ذہن میں یہی آیا کہ یہ شاید بادشاہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہم نے آپس میں ایک مشورہ کیا یہ بڑی اہم بات ہم نے آپس میں مشورہ کیا بیٹھ کر ایک تو یہ کہ مشورہ کا عمل اس سے پتا چلتا ہے کہ جب بھی وہ مسئلہ آئے تو مشورہ کرنا چاہیے کہ مشورہ کیا مشورہ میں ہم نے یہ تیہ کیا کہ ہم سچ بولیں گے بادشاہ جو بھی ہم سے پوچھے گا ہم سچی بات کہیں تو آئے یہ بادشاہ نے جب دربار میں یہ پہلی حاضری تھی ان کی براہ راست دربار میں ظاہر ہے پناہ تو ان کو مل گئی تھی لیکن پناہ کے لئے بادشاہ کے سامنے آنا تو ضروری نہیں تھا نجاشی کے دربار میں سجدے کا رواج تھا اور قریش نے بھی آ کر سجدہ کیا تھا قریش کے وفد میں تو جو عبداللہ حضرت جعفر تیار یہ بڑے بھائی ہیں علی مرتضی شیر خدا کے رسول اللہ کے چچزاد بھائی ہیں یہ جب دربار کے اندر آئے تو سیدھے کھڑے رہے اور کہا کہ السلام علیکم بادشاہ نے کہا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا اور نے کہا جس نبی کے ہم پیاروکار ہیں اس نے ہمیں ان سجدوں سے نکال دیا ان سجدوں سے اس نے منع کر دیا ہمیں اور ہم سوائے اللہ رب العزت کے کسی وہ سجدہ نہیں کرتے یہ پہلا جرت کا جملہ تھا جو اللہ پاک نے حالانکہ دیکھیں پوزیشن کیا ہے کس حالت کے اندر ہیں لیکن اس کے باوجود کہا کہ ہم سجدہ نہیں کریں گے اس بات کا بھی امکان تھا کہ بادشاہ اسی بات پر غزبناک ہو کر کہتا کہ ان کو حوالے کر دو بادشاہوں کے بارے میں تو فارسی میں کہتے ہیں کہ تاب سخن ندارت نازک مزاج شاہ تاب سخن ندارت کہتے ہیں کہ بادشاہوں کے مزاج اتنا نازک ہوتا ہے کہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے تو اس پر اور کہا کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام سکھایا السلام علیکم ہم آپس میں بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بھی اسی طرح سلام کرتے ہیں ہم تو رسول اللہ کو اس طرح سلام کرتے ہیں مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو اسی طرح سلام کرتے ہیں کسی اور کے سامنے ہم کیسے سجدہ کر سکتے ہیں تو اور پھر کہا کہ بادشاہ میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کا سلام بھی یہی وہ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح سلام کریں قولو سلامہ قرآن شریف کے اندر آتا ہے تو اس پر بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ اپنا مقدمہ پیش کرو بتاؤ کہ تم لوگ کیوں آئے ہو اس پر حضرت جعفر جعفر تیار نے ایسی شاندار تقریر کی کہ آج بھی اگر آپ اس کو سنیں یا پڑیں اور آپ اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں کہ جب ایک طرف قریش کا وفت کھڑا ہوگا اور ایک طرف وہ سارے درباری کھڑے ہوں گے جو تحفے لے کر قریش کے ساتھ ہی ہیں ان کے ساتھ ہو چکے ہیں مکمل طور پر ایک بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوگا اور جعفر تیار سامنے کھڑے ہوں گے انہوں نے اپنی تقرید کے اندر میں تھوڑا صاحب کو اس میں سے پڑھ کے سناوں کہ کہا کہ ایوہ الملک اے بادشاہ ہم جاہل اور نادان تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے رشتہ داریوں کو توڑتے تھے قرابتوں کو قطع کرتے تھے پڑوسیوں کو ستاتے تھے ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور کو کھا جاتا تھا ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ جلل شاہلہ وہ نے ہمارے اوپر اپنا فضل فرمایا اور اپنا ایک پیغمبر ہمیں بھیجا جس کا حسب و نسب اس کا خاندان اس کی صداقت اس کی امانت اس کی پاک دامنی اس کی عفت اس کو ہم خوب پہچانتے ہیں پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ان چیزوں کے اندر کتنے اونچے انسان ہیں اس نے ہم کو ایک اللہ کی طرف بلایا کہا کہ ہم اس کو ایک مانے ایک جانے ایک سمجھے اور صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آبو اجداد پر استش کرتے تھے ان سب کو یک لخت چھوڑ دیں اس نے ہمیں سچائی کی امانت کی سلح رحمی کی پڑوسیوں سے اس نے سلوک کی اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تحمت لگانے سے اس نے ہم کو منع کیا اور یہ حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں نماز پڑھیں زکاة دیں اور روزہ رکھیں غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں تو اس کے بعد باقی بھی چیزیں پھر انہوں نے کہا کہ آگے کچھ کالیمات کے بعد کہا کہ جب ہم اس بات پر آگئے پیغمبر کی بات ہم نے مان لی تو صرف اس بات پر یعنی ہمارے ان برائیوں کو چھوڑ دینے پر اور اچھائیوں کو اپنانے پر اور بہت سارے بتوں کو چھوڑ دینے پر اور ایک اللہ کو مان لینے پر ہماری یہ قوم ہمارے درپہ ازار ہو گئے یہ ہمارے پیچھے لگ گئے قسم قسم سے انہوں نے ہمیں ستایا انہوں نے ہمیں تکلیف پہنچائی اور ان سے تنگ آ کر ان کے ان تکلیفوں سے اور ان کے اس ظلم سے اور ان کے اس تشدد سے تنگ آ کر ہم آ کر آپ کے ملک کے اندر آپ کے عدل کا چرچہ سن کر ہم یہاں پر آئے ہیں اور اب یہ ہمارے پیچھے یہاں بھی آگئے تو کہا کہ ہم نے آپ کی ہمسائیگی کو ترجیح دی کہ ہم نے کہا ہم آپ کے سائے کے اندر جا کر رہے ہیں نجاشی پر اثر تو یقیناً ہوا اس بات کا تو اس نے کہا کہ کیا جو کلام تمہارے نبی پر آیا ہے اس کا کوئی حصہ تم سنا سکتے ہو حضرت جعفر کی ذہانت اور اللہ تعالیٰ کی توفیق دیکھیں کیسی ہے جعفر نے اس وقت تک جتنا قرآن اترا تھا اس میں سے انتخاب کیا سورہ مریم کا عیسائی بادشاہ کے سامنے سورہ مریم سے زیادہ بہترین چیز کیا ہو سکتی تھی جو پڑھی جائے تو انہوں نے بسم اللہ عوضباللہ پڑھ کر سورہ مریم جب پڑھی تو نجاشی کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے کہ اس کی داڑی آنسووں سے تر بتر بھیگ گئی اس کو دیکھ وہ درباری بھی رو پڑے اس کو سن کر اور جب بات ختم ہوئی حضرت جعفر کی تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک بڑا فسیع و بلیغ جملہ کہا اس نے کہا کہ یہ کلام جو تم نے پڑھا بھی اور وہ کلام جو عیسی علیہ السلام لے کر آئے تھے یہ دونوں ایک ہی شمدان کی روشنی آنکھیں تطیقہ ایک ہی اس سے نکلے وے محسوس ہوتے ہیں لب و لہجے سے یا جو تورات کا جو حصہ یا انجیل کا جو حصہ اس کے پاس تھا تو نجاشی نے کہا ان دونوں سے عبداللہ بن ربیعہ سے اور عمر عبدالعاص سے کہ ان لوگوں کو میں توارے حوالے نہیں کروں گا اور تم لوگ جاؤں اور باہر نکل آئے باہر نکل آئے تو دونوں مایوس تھے لیکن عمر بن العاص تو غیر معمولی آس حاب کے آدمی تھے بعد میں بھی ثابت کیا فاتحہ مصر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیاروکم فی الجاہلیہ خیاروکم فی الاسلام تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے اندر چنے ہوئے سردار اور بادشاہ اور لوگ تھے وہ اسلام میں آ کر بھی ایسے تھے تو عمر بن العاص تو اتنی آسانی سے مایوس ہونے والے نہیں تھے تو عبداللہ بن عبی ربیعہ سے کہتے ہیں کہ میں باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ چلنے کی کریں قریش واپس جائے بات تو ناکام ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک دعو باقی ہے اور کل میں وہ کروں گا اور کل تم دیکھنا کہ ان کو نجاشی کیسے زلیل کر کے اپنی مملکت سے نکالتا اور ہمارے حوالے کرتا عبداللہ بن عبی ربیعہ عمر بن العاص کی ذہانت جانتے تھے ان کے دل میں کوئی نرم سا گوشہ پیدا ہوا یہ دونوں مسلمانوں عباد تو کہنے لگے کہ چھوڑو عمر اپنے چچزاد بھائی ہیں تایازاد بھائی ہیں رشتہ دار ہیں ایسا نہ ہو کہ تم واقعی کوئی ایسا کام کرو کہ نجاشی ان کو بلکل ہی وہ نے کہا نہیں کل دیکھیں کیا ہوتا ہے تو اگلے دن پھر دوبارہ حاضر ہوئے یہ لوگ نجاشی کے دربار میں اور عمر بن العاص نے کہا کہ بادشاہ یہ ایک بات رہ گئی تھی کل اور یہ تھی کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی سخت بات کرتے وہ تو آپ ان سے پوچھا نہیں کہ عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ عیسیٰیت کا عقیدہ تو کھڑا ہی عیسیٰ علیہ السلام کی سولی پر ہے سلیب پر ہے مسلمان تو نہیں مانتے وہ تو کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَا لَهُمْ اللہ نے فرمایا نہ عیسیٰ قتل ہوئے ہیں نہ عیسیٰ سولی چڑھے ہیں عیسیٰ تو آسمانوں پر ہے بل رفع اللہ اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں کی طرف تو یہ جب انہوں نے کہا تو نجاشی نے کہا بلاو ان کو دوبارہ بلاو مسلمانوں صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ پیغام بھی پہنچا اور انوان بھی پتہ چل گیا کہ عمر بن العاص نے یہ سوال اٹھایا دربار کے اندر فرماتے ہیں ہم نے پھر مشورہ کیا اور یہ تیہ کیا ہم نے آپ اس میں کہ خدا کی قسم ہم وہی کہیں گے جو اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے پہنچے دربار میں تو نجاشی نے پھر مسلمانوں سے پوچھا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو تو حضرت جعفر تیار نے قرآنی اسطلاحات میں جو کچھ قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا تو کہا کہ ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں آپ سوچیں عیسیٰیت کے عقیدے میں وہ خدا سمجھتے ہیں تین میں سے ایک تو کہا وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور روح اللہ ہیں اور کلمت اللہ ہیں یہ دونوں الفاظ روح اللہ اور کلمت اللہ ان کے لئے قرآن نے استعمال کی روح اللہ کا مطلب کہ ان کی روح براہ راست اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو نہیں ہے ان کی روح تو براہ راست اللہ کی طرف سے حضرت مریم کے رحم میں رکھی گئی ہے تو اسے روح اللہ کہلاتے ہیں اور کلمت اللہ اس لئے کہلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں تو کہا کہ وہ روح اللہ ہے اور کلمہ اللہ ہے یہ سن کر نجاشی نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھتے ہوئے زمین سے ایک تنکہ اٹھایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ چاہے تم کتنا ہی اس پہ اعتراض کرو ایک طرف یہ درباری بیٹھے تھے ایک طرف انجیل کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اس کے دربار کا عام طور پر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک طرف وزراء بیٹھتے تھے اور ایک طرف علماء بیٹھتے تھے عیسائیت میں تو اس نے اپنا اس نے اٹھایا تنکہ اور اس نے کہا کہ خدا کی قسم جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے بات کی ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس ایک تنکے کے برابر بھی دائیں بائیں نہیں ہیں این وہیں ہیں جو ان لوگوں نے کہا تو اس پر یہ تو گویا اسلام کے قبول کرنے کا اعلان ہی کہا جائے گا جب کوئی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے وہ حیثیت مان لے جو اللہ اور رسول کہہ رہے ہیں تو وہ مسلمان ہی کہلاتا ہے تو ان راہبوں نے جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ گلہ کھنکھارا اور نجاشی کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا اندازہ ہے آپ کو تو اس نے پھر کہا کہ چاہے تم لوگ جتنی ناک بھون چڑھاؤ بات یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہی ہیں جو ان کے بارے میں کہا گیا ہے تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ جتنے تحفے یہ لوگ لے کر آئے تھے قریش والے یہ سارے تحفے ان کو واپس کر دو اور میں ان کو جو ہے کسی صورت کے اندر اور کسی قیمت کے اوپر واپس نہیں کروں گا تو یہ چیز یہاں سے واپسی ہوئی دو باتیں اس میں اور ہیں ایک یہ کہ نجاشی نے کہا کہ بیچ میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ لمبا قصہ ہے وہ اس کا اقدار چلا گیا تھا اور پھر اس کو دوبارہ ملا لمبا قصہ ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کیا ہوا اس میں لیکن اس موقع پہ نجاشی نے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے یہ تحفے واپس کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالی نے جب مجھے میری ریاست واپس کی جو میرے ہاتھ سے نکل گئی تھی تو اللہ تعالی نے مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تو آج میں کیا ان لوگوں کے سر کے اوپر رشوت قبول کر لوں یہ جو رشوت لے کر آئے ہیں یہ لوگ مکہ مکرمہ سے میرے لیے یعنی اللہ تعالی سے مجھے حیاء آتی ہے جس نے مجھے میری ریاست بغیر رشوت کے واپس کی بغیر کچھ لیے واپس کی آج اس کے بندوں کے بارے میں میں ان کی رشوت قبول کر لوں پھر تین باتیں اور جعفر تیار نے کہیں جو بڑی ہی معقول تھی اور اسے آپ جعفر تیار کی ڈپلومیٹک صلاحیتوں کے اندازہ لگائیں کتنی شاندار تھی کہ حضرت جعفر الرجاشی سے کہا کہ بادشاہ میں اس سے عمر عبد العاز سے تین سوال کرنا چاہتا ہوں تو بادشاہ نے کہا کرو عمر جعفر نے کہا کہ عمر یہ بتاؤ ہم جتنے لوگ آئے ہیں یہاں کیا ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی شخص کا بھاگا ہوا غلام ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں واپس لے جائے تو عمر عبد العاز نے کہا نہیں کوئی بھاگا ہوا کوئی نہیں تو انہیں کہا اچھا آپ یہ بتاؤ کہ ہم جتنے لوگ آئے ہیں ہم میں سے کوئی شخص مکہ میں کسی کا قتل کر کے آیا ہے خون کر کے آیا ہے جس کے اوپر قصاص واجب ہے اور قصاصن آپ اس کو لینے کے لئے آئے تو عمر نے کہا کہ خون کا ایک قطرہ بھی تمہارے اوپر نہیں یعنی وہ مارنا تو دور کی بات ہے تم تو کسی کو زخمی بھی کر کے نہیں آئے ہو کہ خون کا قطرہ تمہارے اوپر ہو تو جعفر نے کہا کہ پھر یہ بتائیں کہ ہم وہاں کسی کا مال لے کر یہاں پر آئے ہیں جس کا مال ہمارے پر واجب الادا ہو تو عمر عبد العاز نے کہا کہ ولا قیرات کوئی مال کی کوئی مقدار تمہارے پر نہیں تو جعفر نے کہا کہ پھر ہم سے کس چیز کا مطالبہ ہے ان تین مطالبوں میں تو انسان کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے جان کے بدلے میں جان یا مال کے بدلے میں ایک حق اس پر ہو سکتا ہے یا ہم کسی کے غلام ہو کسی کے مملوک ہو تو ہمیں اپنے آقا کی طرف لٹایا جا رہا ہو مالے کی طرف لٹایا جا رہا ہو جب یہ نہیں ہے تو کیا صرف اس لیے کہ تو پھر ہم پر مطالبہ کیا ہے تو بلکل وہ لا جواب ہو کر کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد پھر نجاشی نے دوبارہ حضرت سے پوچھا حضرت جعفر تیار سے کہ تم لوگ جس دین کو لے کر آئے ہو وہ دین کیا ہے اس پر حضرت جعفر تیار نے ایک بڑی شاندار تقریب کی جو سیرتی کتابوں کے اندر لکھی ہے اور اسلام کا خلاصہ ایسے انداز میں نجاشی کو پیش کیا کہ نجاشی کا دل موم ہوا اور یہ وہ بادشاہ ہے جو مسلمان ہوا اس کے انتقال کی خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ ملی تو آپ نے اس کا نماز جنازہ پڑھا یہ وہی نجاشی ہے اسحمہ نام تھا اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ عادل بادشاہ اسحمہ جو ہے اس کا نجاشی کا انتقال ہوا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں ادھر سے بعض فقہان غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل جو قائم کی ہے وہ اس نجاشی کے جنازے سے کی ہے لیکن بڑے فقہان مجتہدین اہل سنت والجماعت کے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ تھا کہ جب وہ جنازے کے لئے کھڑے ہوئے تو اللہ تعالی نے نجاشی کی لاش ان کے سامنے پہنچا دی جنازے کے لئے اس لئے آپ نے غائبانہ پڑھا ہے اس کے علاوہ آپ نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا کتنے صحابہ مختلف جگہوں پر شہید ہوتے رہے آپ کے زمانے میں آپ نے مختلف وفود بھیجے دور درست صحابہ شہید ہوئے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا نماز جنازہ غائبانہ کبھی نہیں پڑھا نجاشی کا پڑھا ہے اس لئے اس پر مسلمان فقہا کی دو آرہا ہے کچھ لوگ نجاشی کے جنازے سے دلیل لیتے ہوئے غائبانہ نماز جنازہ درست سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی خاص اور آپ کے بعد پورے دور صحابہ کے اندرہ کسی کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے حضرت ابوکر صدیق کے دور میں عمر فاروق کے دور میں کہاں صحابہ کوفہ اور کہاں کہاں دور دور ملکوں تک جا چکے تھے اور وہاں پر کتنا جہاد ہوا اس زمانے میں اور کتنے دور درست جا کر صحابہ شہید ہوئے لیکن کہیں پر غائبانہ نماز جنازہ کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کسی اور جگہ سوائے اس ایک واقعے کے جو نجاشی کا جو واقعہ ہوا اس لئے اس پر بیشتر امت کے جو مشتہدین اور فقہہ ہیں وہ غائبانہ نماز جنازہ کے قائل نہیں ہیں انشاءاللہ اگر جمعہ آگے چلیں